کہ شوشیل کمار شری واسطہ یہ ریٹائر پروفیسر ہے الہاباد یونیورسٹی کے انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا یہ سب حوالے بتا جاتے ہیں وہ لوگ خود لکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں ایک بک انہوں نے لکھی ہے کتاب لکھی ہے اس کے اندر کہا کہ جبلپور مد پردیس میں چترکوٹ ایک جگہ ہے چترکوٹ میں ایک مندر بنی ہوئی ہے اور مندر بھی مسجد کی طرح ہے آخر کیوں اب دیکھئے سوشیل کمار شری واسطہ مسلمان نہیں ہے لیکن کیا گواہی دے رہے ہیں کہ چترکوٹ میں ایک مندر ہے اور مندر بھی مسجد کی طرح ہے بنایا کس نے بولہ اورنگ زیب نے بنایا ہے اور وہ خود وقت کہتے ہیں کہ اورنگ زیب نے کئی جگہ کے گاؤں کو دان میں دے دیا کہ اس مندر کی دیکھ بال ہو سکے اب یہ کبھی آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا بنارس سے جو لوگ ہوں گے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ بنارس گھاٹ پر گئے ہیں پتہ ہی نہیں کبھی جاتے نہیں بنارس گھاٹ پر ایک مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے دھرارہ مسجد یا دھانکے والی مسجد اور اکیلی مسجد پورے گھاٹ پر کھڑی ہوئی ہے کس نے بنایا ہو کس کی آدمے ہیں پتہ ہی نہیں ایک انصاف کرنے والے بادشاہ کے انصاف کو دیکھ کر ایک آدمی نے وہ بنایا اور آپ کو معلوم ہے اس کی کہانی کیا بتا ہے اس لئے ہم ادھر ادھر جانا نہیں چاہتے لیکن تھوڑا بہت بتانا پڑے گا ایک آدمی تھے بنارس کے اندر ان کی لڑکی پر کسی نے اس زمانے کے جو گورنر ہوا کرتے تھے بری نظر رکھ لی تو جب بری نگر رکھی اور اس زمانے میں حکومت تھی اورنگ زیب کی تو بری نظر رکھی تو کہا کہ یہ جو ہے نا یہ لڑکی ہمارے پاس آ جا یہ ہم شادی کریں گے اس سے تو اس لڑکی نے کہا وہ پجاری کی لڑکی تھی کہا بابا ایک مہینے کا ٹائم لے لو تو ایک مہینے کا ٹائم لے لیا کہا ایک مہینہ کے بعد شادی ہوگی آپ اس اب نیٹ پر سرچ کیجئے اور ایک مہینے کے اندر میں وہ لڑکی بھیس بدل کے دلی چھلی آئی اس زمانے میں اورنگ زیب کی حکومت تھی اورنگ زیب جامہ مجز سے نیچے اتر رہے تھے اور سب سے ملنے کا ان کا کام تھا تو سب نے اپنی اپنی ارزی دکھائی تو اس لڑکی نے بھی ارزی دکھائی تو جب ارزی دکھائی تو آواز سے اورنگ زیب پہشان گئے کہا ایک آدمی ایسا ہے جو آپ کا گورنر ہے وہاں بنارس میں جس نے میرے اوپر بری نظر کیا ہے اور ایسا ایسا مسئلہ ایک مہینے کا ٹائم ہم نے لیا ہے تو اورنگ زیب نے پڑھا اور کہا بیٹیا تم جاؤ کئی مرتبہ کہا بیٹیا جاؤ تمہاری ڈولی ضرور اس کے گھر جائے گی اب دیکھتے ہیں تم الٹا ہو گیا وہ تو آئی تھی انسام مانگنے کے لئے اور کہا بیٹیا جاؤ تمہاری ڈولی ضرور اس کے گھر جائے گی ایک مہینہ ہے نابی بولے ہاں جائے گی اس کے بعد جس دن ڈولی سجی بنارس سے اور گورنر صاحب کے گھر جو اورنگ زیب کی طرف سے تھے بہت خوش تھے کہ پجاری صاحب کی بیٹی ہمارے گھر آ رہی ہے اورنگ زیب بھی چلے گئے پہنچ گئے لیکن اورنگ زیب نے بھیس بدل دیا کیونکہ وہ خوشی کے ہمارے غریبوں کو وہ جو تھا وہاں کا گورنر لٹا رہا تھا کہ شادی ہو رہی ہے سب کو لٹا رہا ہے دے رہا ہے پیسہ اورنگ زیب بھی فقیر کے بھیس میں لائن میں لگ گئے اور کمبل اوڑ لیا کہ اگر چہرہ دیکھ لیں گے تو گربڑی ہو جائے گی تو کمبل اوڑ کے مانگنے لگے کمبل اوڑ کے تو اس کے بعد سب کو دے رہا ہے وہ آتے جاؤ بھائی شادی ہو رہی آتے جاؤ جب اس کی باری آئی اورنگ زیب لائن میں تھے اور چلے تو اس نے کہا گورنر ارے چہرہ تو کھولو بتاؤ تو کہا میں وہ فقیر ہوں جو پھیک کے پیسہ نہیں لیتا ہوں اورنگ زیب نے کہا تم پھیک کے دے رہا ہے وہاں پھیک کے نہیں لیتا میں وہ فقیر ہوں کہ میں ہاتھ میں لیتا ہوں اور جیسے ہاتھ میں دیا اس کے بعد تو دیکھ لے میں کون ہوں کمبل ہٹا دیا اور کہا دیکھ لے میں کون ہوں میرے رہتے ہوئے میرے بھارت کی بیٹی پر تو نے بری نگاہ کیا آج تیرہ آخری دن ہوگا دو ہاتھی مگائیں اور اس کے بعد چیر دیا اسی کی خوشخبری میں اس آدمی نے وہ مسجد بنائی ہے کہ انصاف ہو تو ایسا یہ پتا نہیں آپ کو کسی کو نہیں معلوم نیٹ پر آپ دیکھ لیجئے تو اس کے خلاف تو بہت ساری سی چل رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن بولنے کی حمد نہیں لیکن ڈاکٹر رام پنیانی جو ہے وہ بتا رہے ہیں ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافی کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن